جس نے صفوی کانفرنس حکیم پرکھنٹوہ نوازہ حضور صحابہ ملت مولانا آمیر میاں صفوی مزباہی صاحب کی بلائی موسیقی امین آمیر امین صالح ابن انشد امین صام امین نو امین لامت آپ امین متوسعلی اندریض امین یارد امین محلاء امین قنان ام انوش امین شیش امین آدم علیہ السلام کی نسل اور امسل ایک منطبہ پورا منمہ باوادِ بلد نرودِ پاک کا نبرانہ باندادِ غلامانہ پیش کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عدیدانِ گرامی پیغمبرِ عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے مومن مجھ پر ضرور پڑتا ہے تو میں اسے اپنے کانوں سے سنتا ہوں میں اسے اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور اسے پہچانتا بھی اب جس جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا ضرور سنتے ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ مکمل ذمہ داری کے ساتھ ضرور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس حدیث پاک پر آگا حضرت عظیم البرکت مجدد دینوں ملت کی نگاہ پڑھی کہ آقا ہمارا ضرور سنتے ہیں وہ پرلی کے ایمان سگاہ تھا دوروں نزدیک کے سننے والے مہتار گانے لالے کناہت پہ لاکھوں تھا زیدانی گرامی ایک تو سنی فجر میں سلام بھیجے زہر میں خلام بھیجے افر میں سلام بھیجے مغربی شامل ہم ایک سلام بھیجتے ہیں تب بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آلہ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجے تو کیسے ان کو حضرم ہو ایک ہی مرتبہ میں لاکھوں سلام کیسے پھیج دیا گیا آلہ حضرت کے ایک ایک شیر سب حدیث کی ترجمانی ہے جنہیں ہدایتے پکشیس پر کر کے ایک شیر سمجھ میں نہ آئے وہ ذاتِ آلہ حضرت پر انگوشت نمائی کرتے ہیں تب بھی گانے گرامی ذہن کو پرید کرتے ہیں والا آلہ حضرت عظیم البرکتی ساتھ فرماتے ہیں لا تقناتو ایک مانگوگے کبھی رب آتا کرے گا دو مانگوگے کبھی رب آتا کرے گا دس مانگوگے کبھی رب آتا کرے گا ہزار مانگوگے کبھی رب آتا کرے گا رب کی رحمت کا آلم یہ ہے یہ تو مصطفیٰ جانے رہے اللہ حضرت پر تراز کرتے ہو اے اللہ کی رحمت تو یہ ہے اے دابے کے پریدوں کو تم پہ کرو تم پہ کرو باہ مانو لے لیتی تم کو جو راضی کرے دیکھ ہونا میں رضا تم پہ کرو تم پہ کرو اللہ کی رحمت تو وہ ہے کہ کرو مرگو گے تو کرو عرب مانگوگے تو عربوں نے کی آتا ہوگی مانگو تو دل سے قسم خدا بھی آتا کرے گا اقیدہ پھوٹا ہونا چاہیے ارادہ مقبود ہونا چاہیے دلوں میں قدورت نہیں محبت حدیدانِ گرامی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو حجر و شجر پکارتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حجر و شجر بہر و مر خوشکو تر سب نبی پر سلام بھیجتے ہیں آج ہم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں اور دہن کو درید کریں علیہ وسلم کی خاص توجہ کا تعلیم ہو یہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان تھے مہ مبارک گزر رہا ہے شابان المعظم کا یہی وہ پاک پاہینہ ہے جس مہینے میں تو وہیئے الہی نازل ہوئی درود و سلام کے تعلق ہے سہین اللہ و ملائقہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ یا بھرام حبم دیر آئے نبی پر دلودوں سلام بھیجو اور راب ہوں کر کے جب اپنے حبی پر سلام بھیجاہے تو ہم ممتی ہو کر کے کیوں 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 اس لئے عزید آنے گرامی اکمت آنوں اور بابا دے بلند پہے مدود پاک اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیل آپ کے سامنے حاضر ہو لیکن اتنی کاموچی سے نہیں بلکہ محبت سے بولے اور پہت آوات سے بولے یا رسول اللہ ہمیں شیر پڑھتا ہوں ملاقظہ فرمائیں خرطی کے قدم جب شہے کونین نے رکھا ادھر والے بھی محبت سے بولے گنان اللہ خرطی کے قدم جب شہے کونین نے رکھا تاسیم کو چھکتا ہوا کعبار سرام نمیدی کے پریشتوں کمیلا پھولوں کے لقوں پر بھی تھا بس ایک ترانہ پیدا جو ہوا آج ہو محبوب خدا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا نور خدا ہوتے یہ دست جبل یہ گلوں گلتارہ ہوتے پیدا جو میرے احمدیں مختارہ ہوتے یہ سارا جہاں ان کے ہی سرگیلے بنا ہے وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے وہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک دن شہے کونین نے جیبریل سے پوچھا جیبریل کہو مجھے سب ہی تُو نے کہیں دیکھا بھولے کہ سمی چھانی ہے افلاک پہ دھوگا دیکھے ہیں بہت سارے جتیش اے شہے والا تُو سب سے ہری سب سے نیرالہ سب سے نور خدا نور خدا نور خدا سلی اللہ سلی اللہ سلی اللہ حبیظانِ گرامی تحن کو قریب کریں میں زیادہ وقت آپ کا نبی ہوگا مولی دل کے لئے آپ کے سامنے حاضر ہو رب تبارک اللہ قرآنِ مجید و مرقانِ حمید میں اشارت کرناتا ہے و رفانہ لٹا ذکر اے حبیظی ہم نے آپ بھی دیو آپ کے ذکر کو پلند فرما دیا ہے حبیظی کے ذکر اللہ نے حقیقیت آرائی ہے آج کا یہ اللہ نبی کا ذکر گھٹانے کی کوشش کر رہا ہے نبی کی شام سے ایک آرگا رہا ہے یہ زندے مرتفع انہیں فندے مرتفع شانی مرتفع سے یہ ملکنی جو آج کے بردبت ہے یا بردبت اللہ نے اپنے اپنی شان آرائی ہے تو تمہارے گھڑانے مرتفع کی اقر مرتفع کی شان حد نہیں شمتی ہے مرتفع دی Lak artic رہا ہے لکھڑاپ لکھے شان دل 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 میلی ت другой یا بڑیا معلی جائے ص recognition کی نبی کے نعرہ ایک نبی نعرہ ایک تقبیر نعرہ نعرہ انساہ ایک آہ نعرہ عبود نباز حدا سلام نعرہ تغیر اس لئے دیدان اگرامی کہ میرے مصطفا کے سکتوں رب نے ایسے پر آیا ہے میرے آقا اس شہر میں تشریف لے آئے وہ شہر مدینہ تمام کی شہروں سے افضل ہے میرے آقا اس وقت میں تشریف لے آئے وہ تمام وماز سے افضل ہے میرے آقا اس دن تشریف لے آئے وہ دن کامی دنوں سے افضل ہے میرے آقا اس مائے مبارک رب نے ایسے پر آئے وہ شہر مدینہ تمام کی شہروں سے افضل ہے میرے آقا اس دنوں سے افضل ہے میرے آقا اس دنوں سے افضل ہے میرے آقا اس مہینے تمام چہروں سے افضل ہے میرے آقا picked name یہ میرے آقا اس دنوں سے افضل ہے اس دنوں سے ویدینہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت پرماتا ہے ہوا رفا ماتا ہے اے حبیر ہم نے آبی کے لئے آب کے ذکر کو بلند پرما دیا ہے اے عاشقوں ذرا بولو نا محبت سبحان اللہ سبحان اللہ تم امت محمدیہ میں پیدا ہوئے ہو بہت سارے نبیوں نے تمہیں مالی ہے اے اللہ ہمیں امت محمدیہ نصیب پرمات اتنے خوش نصیب ہو کہ امت محمدیہ میں پیدا کیے گئے ہو اور دورانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحان اللہ جب کبھی کسی نبی کے قوم کو پکارا تو کبھی آقوں نے بنی اسرائی کر کے پکارا کبھی آقوں نے ہی کر کے پکارا لیکن قربان ہو جاؤ مصطفیٰ کی عظمات پر کہ اللہ نے سب اپنے حدیث کے امتیوں کو پکارا اے ایوال نبینا آمنوں کر کے پکارا اے ایمان والوں کہے کے پکارا اس لئے کہتے اسے کماں امتیوں میں کماں امتیوں میں محمد امتی محمدیہ محمد امتی محمدیہ بات امتی ہیں محمد امتی محمد امتی ہیں اللہ ستارے محمد امتی ہو دنیا میں ہم انگند ستاروں کو پیدا پرمایا لیکن کارس ستارے کو جمع اللہ جب جب اللہ کبارک و تعالیٰ نے چن لیا جس ستارے کا نام سورج ہے جب اللہ کبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو اسے حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے اور جب بارک آدمی جب کوئی شخص یا کوئی پوری تھی اگر حکموں کا عامل بن جائے تو اللہ کبارک و تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے سورج خدموں کا عامل بن گیا تو اللہ نے اسے جاکہ کا فرما دی تماعی سکاروں کو تبات مدین ہے لیکن سورج کو ایسی چبات نہیں ہے تو سورج نکالتا ہے تو ہمیں اوشنی ملتی ہے سورج نکالتا ہے تو تارینا روا ہوتی ہے سورج نکالتا ہے تو نظام موسیم چین جو ہوتا ہے تو سورج کو اللہ نے وہ حکماتا فرمایا یہ کسی اور سورج کو مہماتا نہیں فرمایا موسیقی 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 نارا اے تکبیر نارا اے رسالت حضور سیدہ کیارمیہ ساکرلہ نارا اے تکبیر نارا اے رسالت حضیر آنے کے آمین محبت سے بولے ملحان اللہ اللہ نے سورت کو بلندی عطا فرمائی لیکن سورت غروم بھی ہوتا ہے سورت غروم بھی ہوتا ہے وہ اسی چاند اس کا ہمجنس ہے وہ بھی نکلاتا ہے اے ایک دوسرے سے بفضو حسط نکھنے والوں اے دیوں میں مدورت نکھنے والوں اگر کسی شائر کو اللہ بلندی عطا اگر کسی نقیب کو اللہ بلندی اگر کسی خبیب کو اللہ بلندی عطا فرمائی تو اس سے بفضو حسط مت کرو اس لیے کہ سورت کو اللہ نے بلندی عطا فرمائی اس کا ہمجنس چاند ہے لیکن اس نے حسط نہیں کی اس نے اس کے بفضو نہیں رکھا تو اللہ نے اس کو بھی یہ چمک عطا فرما دی کہ جو دعوی کے چاند جم گیزار آتا ہے تو آپ جانتے ہو دنیا میں رات میں بھی روشنی آ جاتی تھے اگر دیرہاں پر صلی اللہ بلندی عطا فرمایا ہے کہ پھوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو حسط مت کرو اس لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے حسط و حسط اللہ جسے چاہتا ہے حسط عطا کرے اللہ جسے کا حسط عطا کرے اس لیے کہ وطو عطا مندشا اس قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ تو اس قرآن پر ایسے ہے کہ اللہ تقدیلہ لکرمات اللہ ہمارا قرآن پر ایسے ہے ایزالکالکتاب اللہ ری باقی یہ وہ قداب ہے دیکھنے کوئی شب کو صبح کی گنجائش نہیں ہے تیریانا لے کلے شاید سے ہر چیز کا بیان قرآن ہوئے اسی قرآن سے بھوچتے ہیں اے قرآن آج تو ہی بتا دی اس لیے کہ کچھ لوگ عظمت مصطفیٰ سے انکار کرتے ہیں شانِ مصطفیٰ پر اپس دنمائی کرتے ہیں اے قرآن آج تو دلیل دے دے کہ میرے نبی کی شان کیا ہے میرے نبی کا فقہ کیا ہے عظمتِ مصطفیٰ کیا ہے تو قرآن میں سے ولا رطم ولا یابسی اللہ بھی کتابی مبین ہر کچھ دور کر چیز کا بیان قرآن میں سے زرے زرے قیل مقرآن میں ہے پتے پتے قیل مقرآن میں ہے اے قرآن کیا ہمارے آقا کو بھی ہرچیز کا نیم ہے یا ہمارے آقا کو بھی ہرچیز کمالے تھے تو قرآن اعلان کرتا ہے ہم نے آپ کو ساری چیزوں کا علمات کر دیا جو آپ نہیں جانتے تھے لیکن آخری بات آپ کے سامنے بیان کر دوں آپ سننا کہتے ہیں جناب زین العبدین صاحب کو آخری بات سننا ہے تو محبت سے بولا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک آرابی ہے وہ قابے کا قواب ایک آرابی قابے کا قواب کرنا ہے وہ قواب کرتے کرتے وہ پھکارتا ہے یا قریب اب آپ ہی پھکاروں نہ لہے کر یا قریب اب کچھ قدم ہو جلہ سرکہ دے اکواب کرتے ہوئے تھی اس میں پھکارا یا قریب میرے آقا نے اُٹھی آواز میں آواز ملہ کر کے پھکارا یا قریب ساٹھ سال کی عمر ہو چکی ہے وہی سے ہی جب کوئی ساٹھ سال کو پہنچ جاتا ہے تو پچھپن کے بعد اس کا بچھپن یا قریب اچھی بات ہی کہو گے تو چرچلہ میلاد ہو جاتا ہے دماغ میں ایسی تابستہ ہی جو تندلستی پڑھاکے میں آجاتی ہے اے 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 سب گھڑا کی بچوں کو بھی نہیں ہوئی وہی اچھی بات تھا وہ بری یقی ہے وہ آرہ بھی گابے کا خواہ کر رہا ہے میرے آقا پیچھے پیچھے اس کے چل رہے ہیں وہ کہنا ہے یا کریں میرے آقا اس کی آواز ملہ کر کہتے ہیں یا کریں آپ جانتے ہو دیدانے گرامی جب اسے میں کہیں مرتبہ یہ آواز سنی تو پیچھے مڑ کر کے کہا اے نوجوان تو میرا مزاق اڑاتا ہے اگر تیرا چہرہ اتنا خوبصورت نہ ہوتا تو میں اپنے تیمبر سے نبی سے دے اگر تیرا اتنا موضوع نہ ہوتا تو میں اپنے نبی سے تیری شکایت کرتا میرے آقا مسکرانے لگے اے رضا تم بھی تو مسکرانے لگے اور محبت سے بولے میرے آقا مسکرانے لگے کہا اے عرابی کیا کہ انہیں اپنے نبی کو دیکھتے اے عرابی کیا کہ اپنے نبی کو پہچانٹا بھی ہے اس نے جواب دیا کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن نبی کے خوبصورت کے تسکرے میں نے سن لیے تو مطفحہ پر رہی ایمان دالیا اگر کوئی دیا ہے دن دے سے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک دن کہے کہو نہیں عبریل سے پوچھا عبریل کہو مجھے سبھی تو نے کہیں دیکھا بولے کے سبھی چھانے ہیں افلا کے خوما دیکھے ہیں بہت سارے گزی اے شہر والا تو سب سے حسین سب سے نرالہ اے جدا ہے یہ جو ہے مستی کے عالم میں اس نے کہا میں نے رسول کے حسن کے تذکرے سن لیے ہیں تو میں ان پر اینان لالیا ہوں میرے آقا عشاء پر آتے ہیں مصطفح آگے عشاء پر آتے ہیں اے عرابی جس پیغمبر کی تم بات کر رہے ہو جس نبی کی تم بات کر رہے ہو وہ پیغمبر میں ہی ہو وہ نبی میں ہی ہو آپ جانتے ہو اس کی ایک جیتے جیت ہو گئی ابھی تب کل یہ کو سوچ رہا تھا کہ میں نے نبی کو دیکھا نہیں ہے میں ان پر اینان لالیا ہوں وہ چہرے مصطفح کی زیارت کر رہا ہے آج ہمیں آلِ رسول کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں تو قسم خدا کی دی مچل جاتا ہے دی نور سے معمول ہو جاتا ہے اس آقا عشاء پر آتے ہیں کی جیتے جیت نہیں ہوگی کہ وہ مصطفح کے چہرے کی زیارت کر رہا تھا وہ روخیں زیبا کی زیارت کر رہا تھا اس چہرے کے سامنے چودہ ہمیں پر جانتے ہیں عدیت آنے کرامی المشتی کی عالم نہیں ہے ابھی عاربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان گشتگو ہو ہی رہی تھی اس نے نے حضرت جبیل علیہ السلام کو در تسلیم ناضل ہوئے حضرت کرنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے سبان اللہ میں نے خیلیل کے شروع میں کہا تھا کہ ہم بھی اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہیں حضرت جبیل آئے پر اگرام لے کر کے کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے جب اللہ اپنے خرشتوں سے اپنے حقیق پر سلام بھیجواتا ہے تو ہم امتی ہو کر کے کیوں نہ اپنے نبی پر سلام بھیجے کیوں نہ مصطفیٰ پر سلام بھیجے ابھی یہ درمیان کیوں ہے گشتگو ہوئی گئی تھی عرابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دو دنے میں حضرت جبیلہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ پر پیغام سلام بھیجا ہے اور اس عرابی کے لئے پیغام بھیجا ہے بھی سعرابی کو بتا دو کہ اللہ کل قیامت میں اس کے ہر چھوٹی بڑی چیز کا ایسا ہے آج آنے بھی اسی چیز کو بھلا دیا ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا حسابوں کتاب نہیں ہوگا یاد رکھو عزیز آنے گرام سب سے پہلے ہم سے سوال ہوگا اب بھی اپنے آمال کو بدل ڈالو آمال صالحہ کو اپنے آلو اس عرابی کو جب اللہ کے رسول نے بتایا اے عرابی کل قیامت میں اللہ تیری ہر چھوٹی بڑی چیز کا حساب لے گا چونکہ وہ رسول اللہ کی صحورت میں تھا جہرے مصطفیٰ کی زیارت کر رہا تھا وہ عرابی کہتا یا رسول اللہ اگر اللہ قیامت میں میرا حساب لے گا تو میں بھی اللہ کا حساب لے گا مصطفی کی عالم میں عرابی جھون کر کہہ رہا ہے اگر اللہ کا قیامت میں میرا حساب لے گا تو میں اللہ کا بھی حساب لے لگوں گا ہدی بارے گرامیات کا کوئی کم پڑھا لیتا مفتی یہ گوگل ہونا تو کلم کا غد لے کر کہا جاتا اے عرابی تو اللہ کے بارے میں ایسا کہہ رہا ہے اللہ کے بارے میں تا کہہ رہا ہے اللہ کا حصہ کو کتاب لے گا لیکن کسی مفتی کی بارگاہ نہیں تھی کسی علیم کی بارگاہ نہیں تھی امام الامبیاء کی بارگاہ تھی لردار امبیاء کی بارگاہ تھی تعلق ازا والوں کی بارگاہ نہیں تھی وہ قریم آتا کی بارگاہ تھی وہ قریم آتا وہ محق صلی اللہ علیہ وسلم لگی تو سارے قرنگ کے لئے رحمت بنا کر کے تھیلی گئے تو ساکھ وہ آتا اس کو جھڑ کے نہیں تو تو یہاں سے نکل جا تو بھاگ گا اس لیے کہ یا بھی آتے ہیں بندوں کا رشتہ خراب میں چھوڑنے کے لئے چھوڑنے کے لئے ہی آتے ہیں میرے آمان مسکرہ کر کے اچھال فرماتے ہیں درہ تم بھی مسکرہ کر بھوڑو میرے آمان کہتے ہیں یا رابی یہ بھائی بھائی سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ تیرے حسابوں کے کتاب لے گا لیکن تو اللہ کے کس بات کا حساب لے گا وہ آمان کی چھوڑ چکے کہتا ہے یا رسول اللہ جب کل قیامت میرے منہو تو میں اللہ کا حساب لے گا اللہ کی رحیمی کا حساب لے گا اگر اللہ میرا حساب لے گا تو میں اللہ کی رحیمmers اللہ کے نبی آتے ہیں چھوٹی ہے سفوی کانفرنسے ہیں اب میرے آقا کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا یہ زمانہ اولیاء گیا ہے یہ زمانہ اولیاء اکرامی کا ہے اور یہ جو سفوی کانفرنسے کے نام سے اس نیجی کو منعفت کیا گیا ہے یہ سلسلہ جانتے ہو سفی پھول کی سردنین سے چل کر گیا پرخار شریف تک پہنچا ہے اور یہ وہ قدیم سلسلہ ہے جس سلسلے سے برکتیں آرینہ شریف کو بھی حاصل ہے جس سلسلے کی برکت یہ ہے کہ مقدوم شاہ صفی علیہ الرحمت اور نظمان کے خلیفہ امیر احمد الواحیبی گرامی کے والدے گرامی حضرت عبراہیم علیہ الرحمت اور نظمان کے اس سلسلے کی خطوصیت یہ ہے آپ جانتے ہو پہلے صفی پور کا نام صفی پور نہیں تھا ملکیوں سے کوئی سائی پور کے نام سے پھکارتا تھا کوئی سائی پور کے نام سے پھکارتا تھا لیکن شیخ عبدال سمجھ مقدوم شاہ صفی علیہ الرحمت اور نظمان کے نام سے اسے منصوب کیا گیا اور آپ کے چلانے کے قدیر کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو آتا ہی قریر صلی اللہ علیہ وسلم سے سگر پر محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پتائے ہوں راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بولنے سے زیادہ آپ کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے استغراللہ ربی ان کو یہ زندی راکو دینے وما توفیق الا باللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو پھر کبھی کسی نوکے سے ہے تو آپ میری گفتگو سننے گے میں گزارش کروں گا جناب قیف رضا الہبادی سے کہ وہ نعرہ تجویر اور نعرہ رسالت کی گھوز میں بڑی تیزی کے تھا قریزین العبدین صاحب کو مائن کے حوالے کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو